اور اس کو سات لاکھ روپیہ بھرنا پڑ جائے اس کا تو مکان بیچ کی بھی سات لاکھ رہی ہے اس کے پاس دس ساروز میں سجا کر دی دس ساروز کو سجا ہو جائے تو کیا اس کا پریوار جندہ رہے پائے گا اور گلتی کیا ہے اس کی ڈرائیور کبھی اب اس کے اگے چوہا آ جائے ساپ آ جائے اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے کتہ آ جائے اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے ڈرائیور کو یہ درائیور ایسا کر دی ہے جیسے درائیور جانے کے حتیہ کرتا ہے ایسا کر دی ہے تو ڈرائیور تو سامنے آ چوہا بھی نہیں مارنا چاہتا اور اگر کہیں مجبوری میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ کس کی گلتی ہے کیسے ہوا ہے پتہ نہیں اب کئی جگہ تھی ہوتا ہے کہ ڈرائیور رکا ہے اور ڈرائیور کو پیٹ دیا ہے آپ کون جاننے بچانے چاہے گا جی سجا کہ کم امیس میں پرابدان کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بائی چانس بھی اگر ہوتا ہے اس کو ہسپلائز کر دیئے یا پولیس کیا جو آپ مدد کیجئے تو سجا کم ہو سکتی ہے نہیں یہ تو یہ ایک اور گھوٹالہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پولس کو اور پاور دے دی کہ اگر ڈرائیور پولس کو ایک لاکھ روپیہ دے گا ریسوت تب تو پولس اس کا خیص حلقہ کر دے گی اور نہیں تو بھاری کر دے گی یہ ایک اور گھڑ بڑی کر دی قانون صاف طور پر جو چاہیے جو پہلے تھا جیسے تھا ویسے چلنا چاہیے اپنے یہ نقص نہیں نکالتے اپنی یہ سیفٹی نہیں کرتے جو روڈ سیفٹی کرو روڈ کی سیفٹی کرو اس کے جو گرتے پورا جگڑا لگاؤ کتنے ایکسیڈنٹ کتوں سے ہوتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹ گاؤں سے ہوتے ہیں کیا گائے انہوں نے ساری گو سالہ میں بھیج دی کتنے ایکسیڈنٹ ابھی ہمارے پاس میں وہاں پہوے سے آگے ایکسیڈنٹ ہوا سلپانی گردوارے کا بابا تھا چھے آدمی گھڑی میں تھے ان میں سے ایک بچہ پانچ کی جان گئی گائے ٹکرانہ اس کے وجہ سے ان کا کون انتیام کرے گا جی وہ جو روڈ سیفٹی کرنی ہے روڈ کو سیفٹی کرو کہ کوئی جانور آگے نہ آئے روڈ کے سیفٹی کرو قانون بڑھاؤ ادنی جگہ دن کی بطیاں نہیں ہیں وہ قانون بڑھاؤ ڈرائیوروں کو قید کرنے سے روڈ سیفٹی ہوگی یا سر عام جن پر پر باب پڑھ رہا ہے سر جو ڈرائیوروں کی شٹریک چلی ہوئی ہے کیونکہ جو اسینسل چیزیں وہ ہے جو گاؤں سیر میں نہیں پہنچ پا رہی ہے کل رات ہے جو پٹرولوں پہ ہے جو پٹرول پر بہت بیڑ دیکھی سر آپ کی بلکل بات صحیح ہے کہ ساری سپلائی جو ہے وہ ڈرائیوروں کے سر سے ہی ہوتی ہے تکلیف تو آئے گی اور میں یہ کہتا ہوں جنتا کو ڈرائیوروں کی ہیلپ کرنی چاہیے نہ کہ یہ بات کہ ڈرائیوروں کی وجہ سے تکلیف آئی تکلیف آئی سرکار کی وجہ سے ڈرائیور تو اپنا دکار کے لیے لڑ رہے ہیں اور کہ فنسی چڑھیں کیا کریں اب سر کھل سے جو نیوز پہ چل رہا ہے کہ سٹرائک ختم ہو چکی ہے ایک ارگنیجیزن ہے جو کانگریس نام سے سر اس نے ہے جو کہا ہے کہ گرائم انترائی سے چٹی آئی ہے اگر ان کی بات مان بھی لیں اتنے دن کے لیے پوسٹ فون کر دیا الیکسن تک کے لیے اگر ان کی بات بھی مان لے تو الیکسن تک کے لیے تو الیکسن کے بعد پھر آئیں گے یہ پھر بیٹھیں گے تو ان کو ایک بار میں ہی ایسا لڑنا چاہیے کہ سرکار نہ کرگڑ کے یہ کہے کہ ہم دوبارہ یہ کانون نہیں بنائیں گے سرکار ایسا کر کے ہے جو ڈرائیوروں کو مینپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسا لگتا آپ کو کیا کرنے کی مینپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب نے کہا کہ پوسٹ فون کی ہے یہ تو سرکار ہر بار کرتی ہے جب کسان اندولن تھا ہمارے ذات بھی کیا گیا ہمارے ذات بھی کیا گیا ہاں جی ہے میں سبی پہ کمیٹی بنالی بار میں گئی وہ کمیٹی کہاں تو یہ تو گمرا کرتے ہیں میں ڈرائیور بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ گمرا نہ ہوں آر بار آر ہی کر دیں سرکار سے ایک بار میں ہی یا تو ہڑت ہڑ کرنے نہیں چاہیے دی اور اگر کر دی تو پھر جب تک سرکار صاف طور پر ایسے ہی نہ کہے کہ ہاں میری تو پسچہ میں کمی رہ گی ہم نے گلتی کر دی ہم پورے قانون رد کرتے ہیں یہ جب تک نہ کہے اور کھلے مجھ سے نہ کہے چٹھی وٹھی کچھ نہیں بھکواس ہیں ہمارے پاس پچاچ چٹھی آئی ہیں دولنکہ چلتے یہ تو بھکواس ہے سرے آم وہ جو ہے آئے لانس کریں پڑت کور فرص کریں اور جو کانون بڑھائے ہیں ہوں پرد کریں چاہتو او کسان سٹینڈل کھلکا کیا سٹینڈ رہے گا ایسا ہے یہ سنگٹرنوں سنگٹرنوں کو تو میرے کو پتہ نہیں ہمارے سنگٹرنے گا یہ سٹینڈ ہے کہ جہاں بھی ڈریور بھائیوں کو جرورت پڑے گی ہم ہر وقت ان کے ساتھ میں ہیں سر کہا جاتا ہے جہاں چلے جاتے ہیں وہاں سیدھا آر پا رہی ہے دیکھنے کو ملتا ہے کیا ادھر بھی ہے جو آپ کی طرف سے آر پا رہی ہے جو سمرت دیا جائے گا کیونکہ کرم دل بتایا جاتا ہے سر آپ کون کا نیتہ بتایا جاتا ہے دیکھئے یہ جو اندولن ہے یہ ڈریور بھائیوں اس میں ہیرو بننے کی کوشش کی اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس کا نیتری تو کرنے کی کوشش کی ایسا کچھ نہیں ہے فل سپورٹ رہے گا سپورٹ رہے گا ہاں اگر ڈریور بھائیوں کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی لٹھ مارتا ہے آگے تو ان کی اگلے پاس سے ہم ہوں گے پہلے ہمیں لے گئے پھر نکلیں گے ٹھیک ہے سر